بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پیپر کو آپ لوگوں نے پریزنٹ کس طرح کرنا ہے چاہے وہ پیپر فیزکس کا ہے چاہے وہ پیپر کیمسٹری کا ہے یا بائیولوجی کا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ جو پیپرز ہیں آپ لوگوں نے پریزنٹ کس طرح کرنا ہے یہ جو تین سائنس سبجیکٹس ہیں اس کو کس طرح آپ لوگوں نے پریزنٹ کرنا ہے بھائی دیکھئے گا کہ بائیول کا یہ پیپر ہے ایک بچے کا خیر ٹیسٹ ہے یہ تو اس بچے نے ایک ٹاپک ہے آپ لوگوں کا کلاس ٹینٹھ کی بائیول میں تھارائیڈ گلینڈ تو ٹینٹھ والے لوگ اچھی طرح دیکھ لیں یا نائنٹھ والے بھی دیکھ سکتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں لیکن ٹینٹھ والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے کیونکہ تھارائیڈ گلینڈ یہاں پر کوئیسن پورا لکھا ہوا ہے تو انہیں بہت زیادہ ہیلپ مل سکتی ہے اس سے تو سب سے پہرے زیادہ دیکھئے گا کہ تھارائیڈ گلینڈ کی بچے نے ہیڈنگ دی آپ لوگ کیا کریں کہ اپنا جو مارکر ہے آپ لوگوں کا 604 605 ٹھیک ہے 605 مارکر کو آپ لوگ کٹ کر لیں بلو سے لکھا ہے تو بلیک سے ہیڈنگ دیں بلیک سے لکھا ہے تو بلو سے ہیڈنگ دیں اب کئی بچے یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں کمنٹ میں کہ سر اتنا تو ٹائم نہیں ہوتا یہ تو ساری چیزیں رہ جاتی ہیں ہم یہ کیسے کریں گے یہ تو بڑا مشکل کام ہے تو بس یہ جو نے لبی لبی سٹوریاں بات یہ ہے کہ آپ لوگ پیپر پریزنٹ جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ سٹارڈ میں پیپر پریزنٹیشن سٹارڈ مت کر دیجئے گا آپ اپنا پیپر کریں ہیڈنگ دیتے جائیں انڈر لائننگ کی جگہ وغیرہ آپ لوگ جیسے ہے جگہ چھوڑ دیں اس کو آپ اینڈنگ لائن مت لگائیں ٹھیک ہے آج کل تب ایسی بھی شیٹیں کم آنے لگیں 24 شیٹس ہوتی ہیں تو آپ لوگ ایک کام کریں کہ یہ جو آپ لکھتے ہیں اس کو لکھتے جائیں ہیڈنگ دیتے جائیں اور انڈر لائن کی نہ کریں اس کو چھوڑ دیں انڈر لائن انڈر لائن کے لیے آپ لوگ آخری 10 منٹ بچا کے رکھیں جو پیپر کا جو بھی آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے میک اپ شیک اپ وہ آپ لوگ کیا کریں گے پیپر کے انڈ پہ جا کریں گے آپ لوگ ٹھیک جو بھی آپ لوگ انڈر لائن کرتے ہیں ہارشی لگاتے ہیں انڈنگ لائن لگاتے ہیں مرجن لائن لگاتے ہیں جو بھی چیز آپ لوگ رہے کرنی ہوتی ہے بلیک بلو سارے پین اوپن کرنا اور پھر بار بار کھول کے بند کرنا ان پینز کو تو بھائی آپ لوگ یہ سارا کام کہاں پہ کریں گے پیپر کے اینڈ پہ جا کے کریں گے پیپر کے اینڈ پہ ٹائم بچایا کریں کس نے آپ لوگوں کو کہایا کہ پیپر کے سٹارٹ میں آپ لوگ پریزنٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں بھئی کچھ لکھیں گے تو پریزنٹ کریں گے نا آپ لوگ پیپر سارا لکھتے جائیں پریزنٹیشن کی لیے آپ لوگ کیا کریں کہ اپنا ٹائم بچا کے رکھیں آخری دس بیس منٹ میں آپ لوگ پیپر کو پریزنٹ کریں ٹھیک تو امید ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ آئی ہوگی تو دیکھیں بچے نے کس طرح تھا رائٹ گلینڈ کی ہیڈنگ دی ہے ٹھیک اور یہ جو مارکر کی دو سائیڈیں ہوتی ہیں ایک تو ترچھی سائیڈ ہوتی ہے ٹھیک اور ایک اس کی کونے والی نوک والی سائیڈ ہوتی ہے کونے والی سائیڈ سے اس نے مکمل لائن لگائی ہے یہ دیکھیں اور جو موٹی اس کی ہے مطلب ترچھا رکھ کے پن کو اس نے تو کٹا ہے جہاں ورڈ نیچے آ رہا ہے اس جگہ کو اس نے چھوڑ دیا باقی گونڈر لائن کیا یہ چیز اپنے پیپر میں لائیں کیونکہ فرسٹ امپریشن is the last impression کوئی بھی نگران جب پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے جب پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہم نہیں ہوتے نہ ہمارا فوٹو ہوتا ہے وہاں پہ کہ جی فلان بچہ فلان فیملی سے بلونگ کرتا ہے فلان بچہ فلان فیملی سے بلونگ کرتا ہے اس کا پیپر اچھا چیک کرنا ہے اس کا پیپر بورا چیک کرنا ہے بھائی آپ کا پیپر ہی وہاں سب کچھ ہوتا ہے آپ کا پیپر بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کو کتنے مارکس دینے ہیں پہلا پیج اوپن ہوتے ہی اگر آپ اس کے دل میں گھر کر گئے ہیں چیک کر کے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو پین ہے وہ کروس کرنے سے پہلے یا نمبر کٹنے سے پہلے وہ سوچے گا یار اگر اس میں بچے کا میں نمبر کٹو تو کیوں کٹو چیک اس کے بعد دیکھئے گا بچے نے اس کی لوکیشن بھی لکھی ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں ایک پراغراف اس کو یاد کیا پورا پورا پراغراف لکھ دیا بھائی یہاں سے لے کے یہاں تک پورا پراغراف کو کوئی ریڈ نہیں کرتا مین چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ یار بچے نے تھائرائیڈ گلینڈ کی ڈیفنیشن کی ہے بچے نے لوکیشن بھی لکھی ہے بچہ لکھ رہا ہے کہ ہارمون آف تھائرائیڈ گلینڈ تھائرائیڈ گلینڈ کون کون سے ہارمون خارج کرتا ہے ٹھیک ہے تھاروکسن ہارمون ہو گیا اور نیکس آگے چلیں تو بچے نے ساری لکھی ہے کہ اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو کونسی ڈیزیز ہوتی ہے دوسرا انڈر پروڈکشن ہو جائے تو کیا ہوتا ہے ایفیکٹس کے کیا ہوتے ہیں ساری چیز بچے نے دیکھیں بلو سے لکھا ہے تو بلیک سے انڈرلائن کیا ہے بلیک سے لکھا ہے تو بچے نے بلو سے انڈرلائن کیا ہے ٹھیک نیکس آپ لوگ دیکھئے گا اوبر پروڈکشن دیا ہارمون ہو جائے تو پھر یہ اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں فنکشنز اس کے کیا کیا ہیں ڈیٹیل میں بچے نے ایک ایک بات کی ہے آپ لوگ اس چیز کو ڈیٹیل میں کریں ٹھیک اور اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اگر آپ کو پڑھے گا کون ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ بلکل ہی بری ہو تو پھر کیا اس نے مارکس دینے ہیں اور کیا پھر آپ نے لینے ہیں تو یہ بھائی آپ اس چیز سے بچیں ٹھیک اچھا لکھیں ورڈ کو سیدھا لکھنے کی کوشش کریں نہیں چاہیے ہمیں ڈیزائن وغیرہ کہ جی فلان چیز کو ورڈ گھما گھما کے لکھیں نہیں نہیں سمپل لکھیں سادہ لکھیں اس بچے نے بھی کوئی موتی کوئی نہیں پروئے ہوئے لیکن دیکھیں امپریشن کتنا زبردست لگ رہا ہے ٹھیک تو آپ نے ورڈز کو سیدھا لکھنا ہے کٹنگ سے بچیں اوور رائٹنگ سے بچیں رمور کا استعمال نہ کریں وائٹنر یوز نہ کریں کانڈلی ان ساری چیزوں کو مدر نظر رکھیں اور آپ اپنا پیپر پریزنٹ کریں اور اس طرح کریں کہ وہ اگلا بندہ جو چیک کرنے والا ہے آپ کو مارکس دے جتنے مارکس آپ کے بنتے ہیں اور ہیڈنگز کا استعمال زیادہ کیا کریں ٹھیک ہے پراغراف لکھنے پر زور نہ دیا کریں ہیڈنگز کا استعمال زیادہ کیا کریں دوسرا پیپر ہمارے پاس ہے جی دوسرا پیپر ہے ہمارے پاس ایڈرینل گلینڈ بچے نے لکھا اس کی لوکیشن لکھی سٹیکچر لکھا کالٹیکس لکھا میڈولا ایوری تنگ بچے نے لکھی تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں اچھی طرح اور کس کس طرح وہ پریزنٹ کرتا رہا ہے ان چیزوں کو تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ایم ارڈنسی ہارمون بھی کہلاتا ہے اور ساری چیزیں جو ہیں بچے نے لکھی ہیں ٹھیک تو آپ ان چیزوں کو فالو کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کے اچھے مارکس بھی آئیں گے نیکس لکچر میں ہم باقی چیزیں بھی میتمیٹکس کے پیپر کس طرح اٹیمٹ ہوتے ہیں ہمارے بچے سیمیٹی فائیو لے کے آتے ہیں کلاس نائنس اور ٹینس کی آپ پلی لیسٹ میں جائیں اور دیکھیں ہمارے چینل پر میں نے ہر چیز وہاں اپلوڈ کر رکھی ہے کہ ہاو ٹو گیٹ سیمیٹی فائیو مارکس ٹھیک ہے سیمیٹی فائیو مارکس بچے ہمارے کس طرح لے کے آتے ہیں اپنے کون سے کوئسن میں نے وہاں پریزنٹیشن نہیں بتائی میں نے آپ کو کوئسنز بتائی ہیں کہ آپ لوگوں نے کون سے کوئسن کرنے ہیں کون سے امپورٹنٹ کوئسن ہیں اور وہ کرنے ہیں ہر حال میں ٹھیک ہے اب آپ فالو کریں تو بھی ٹھیک ہے فالو نہ کریں تو جیسے آپ کی مرضی اور اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ لکھنے کے لیے میں نے ایکسر سٹوڈنٹس کو دیکھا ہے ایک پانچ روپے والا بارپین لے کے سنٹر میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی کیا آج ہمارا پیپر ہے میں خدا کا خوف کریں آپ لوگ ایک چیز دیکھئے گا فرسٹ آف ہال آپ لوگوں نے مارکر یوز کرنا ہے ویڈاوٹ کٹ ٹھیک ہے جو چیزیں میرے پاس ہیں میں دکھا دیتا ہوں بلو بغیر کٹ والا بلیک بغیر کٹ والا اور سکھ زیرو فور اور سکھ زیرو فائیو کٹ والا مارکر بلیک بلو دونوں لینے آپ نے سکھ زیرو فور بلیک بلو سکھ زیرو فور سکھ زیرو فائیو بلیک بلو ٹھیک ہے کٹ والا ویڈاوٹ کٹ بلو مارکر اور ویڈاوٹ کٹ بلیک مارکر اور ایک پین کے لئے میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا بہت اچھا پین ہے یونی والوں کا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یونی بال کا پین ہے یہ لیکن پرائیس اس کی جو ہے نا وہ ون تھرٹی کے قریب ہے ٹھیک ہے تو ذرا مہنگا ہے لیکن آپ کو اپنے بک ڈیپو سے مل جائے گا فائدہ اس کا کیا ہے بھئی اس میں جو ہے نا رکنے والی بات کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اتنی روانی سے یہ لکھتا ہے نا کہ پیپر میں آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کوئی نہیں ہوگا ٹھیک اس چیز کو اگر آپ یوز کرتے ہیں ہے تو یہ ون تھرٹی کا تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن خرچہ کریں گے تو چرچہ ہوگا نا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ لوگ اس کو یوز کریں یہ بلیک میں بھی آ جاتے ہیں برو میں بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ساری چیزیں آپ لوگوں نے لینی ہے بالپین سے آوائیڈ کریں یہ سوفٹ لینر کا استعمال کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ لوگ استعمال نہ کریں بالکل ٹھیک ہے یہ جیل پین ہو گئے یہ ساری چیزیں بالکل رہنے دیں ان چیزوں کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو وائٹنر بغیرہ ہیں اس کا استعمال بھی نہ کریں کائنڈلی اور بالپین سے بچیں ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو آپ لوگ استعمال کریں 604 605 آپ لوگ لے لیں سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات کی کلیرلی سمجھ آئی ہوگی اور نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ایک نئی پریزنٹیشن لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ